السلام علیکم نائنٹھ کلاس ہم آپ کی ایکسسائز 3.2 سولپ کر رہے تھے جو کہ آپ کی ٹیکس بک کے پیج نمبر ہے 65 پر اس کا ہم آج قویسٹن نمبر 4 کرنے جا رہے ہیں قویسٹن نمبر 4 دیکھیں کیا ہے کہ what replacement for the unknown in each of the following will make the statement true کہ آپ نے یہاں جو unknown quantity ہے جیسے یہاں پہ l لکھی ہوئی ہے اس کو کس نمبر سے ریپلیس کریں کہ یہ statement کیا ہو جائے true ہو جائے نمبر یا ڈیجٹ کس نمبر یا ڈیجٹ سے ریپلیس کریں تاکہ یہ statement کیا ہو جائے true ہو جائے تو دیکھیں یہ لاگ کی فارم میں لکھا ہوا ہے ہم اسے exponential فارم میں convert کرتے ہیں کیسے کہ base کے اوپر یہ unknown quantity آ جائے گی اور لاگ جو ہے log 81 ایسے آ جائے گا تو یہ لاگ کی فارم ہے اور یہ exponential فارم ہے یعنی exponent power کی شکل ہے ٹھیک ہے power کی فارم ہم نے اس کو دے دی دوبارہ میں لکھتی ہوں اس کو لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے base لکھی جاتی ہے اور equal جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی power بن جاتی ہے اور جو لاگ ہوتا ہے اس کو یہاں لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم یا تو powers کو same بنا لیں یا پھر ہم bases کو same بنا لیں تو اب 81 کی power L تو نہیں بن سکتی لیکن 81 کو base 3 میں convert کر سکتے ہیں کیسے کہ آپ 81 کو 3 raised to power 4 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 یعنی 4 times 3 کو multiply کرو گے تو 81 آئے گا اب دیکھیں دونوں کی bases کیا ہو گئیں same ہو گئیں so powers are equal L is equal to کیا آ جائے گا 4 تو unknown quantity آپ کے پاس کیا آ جائے گی 4 آ جائے گی یعنی یہاں L کی جگہ اگر 4 لکھا جائے تو یہ statement کیا ہو جائے گی true ہو جائے گی سمجھا گی بات آپ کو میں اس کو repeat کرتی ہوں کہ آپ نے پہلے base لکھنی ہے اور پھر equal میں جو چیزوں اسے power کی شکل میں لانا ہے اور 81 جو log تھا 81 کو ہم ادھر لے آئی یہاں log میں جو بھی لکھا ہو وہ ادھر لکھیں گے تو یہ log کی form تھی یہ exponential form میں convert ہوگی اور ہم نے اسے solve کر لیا یہ آپ کے پاس question number 4 کا part 1 تھا اب دیکھیں کہ part number 4 میں آپ کو کرانے جاری ہوں second اور third آپ خود اس طریقے سے کر لیجئے گا fourth میں کرواری ہوں fourth part دیکھیں کہ یہ already exponential form میں ہے یہ already exponential form میں ہے اب دیکھیں کہ اگر ہم اسے solve کرنا چاہیں تو نہ تو ہم four کی power p بنا سکتے ہیں اور نہ ہم جو ہے نا اس کو base جو ہے نا four جو ہے اس کی base 10 بنا سکتے ہیں یا basis same کر سکتے ہیں یا power same کر سکتے ہیں یا اس کی اگر power p کی بجائے کوئی number ہوتا تو ہم اس power کو solve کرتے ہیں لیکن اب یہ کچھ بھی ممکن نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ایک ہی option رہ گیا ہے کہ ہم اسے واپس کس میں لے آئیں log کی فارم میں لے آئیں یہ exponential فارم میں تھا ہم اسے log کی فارم میں لے آئیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا بنے گا base یہ بنے گی اور log کیا بن جائے گا four equal کیا آ جائے گا پی آ جائے گا اور سے دیکھیں جیسے ہم نے log سے exponential فارم بنائی تھی اب یہ آپ کے پاس exponential فارم ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے log کی فارم دینی ہے ٹھیک ہے آپ اسے ایسے لکھیں یا آپ اسے ایسے لکھیں اب آپ calculator کا use کریں گے calculator میں آپ log والی کی پریس کریں گے اور پھر four inter کریں گے اور پھر equal والی کی پریس کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا zero point six zero two one یعنی کہ یہ آپ کے پاس common log آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ جو اینا اسے کر رہے ہو log table سے کر رہے ہو تو اس کی characteristic جو اینا zero ہے کیونکہ یہی اس کا reference ہے اور یہی اس کا point ہے تو that's mean کہ اس کی characteristic کیا ہے zero ہے اور mantisa اس کا آپ کے پاس کیا ہے mantisa آپ کے پاس کیسے آئے گا کہ آپ 40 کا zero میں دیکھیں گے 40 کا zero میں دیکھیں گے جب ایسے log میں single digit آ جائے تو آپ zero 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 کا اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ log جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے column میں 10 سے start ہوتا ہے وہ zero سے start ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ یعنی کہ zero سے لے کر nine تک digit وہاں پہ موجود نہیں ہے وہ number سے start ہوتا ہے یعنی کہ 10 سے پہلے two digit number سے start ہوتا ہے تو اس لیے جب آپ پاس 40 کا zero میں log والے table میں zero والے column میں دیکھیں گے ٹھیک ہے 40 کے سامنے zero والے column میں دیکھیں گے تو 6021 آئے گا اور پھر آپ کرکرسٹر کو شامل کر کے 0.6021 اگر log table use کر رہے ہیں تو آپ only log key کو press کریں پھر 4 enter کریں پھر equal press کریں ٹھیک ہوگیا جی تو اس طریقے سے آپ نے question number 4 جو ہے وہ کرنا ہے مکمل ٹھیک ہے آپ دیکھیں question number 5 جو ہے اس کا پہلا part ہم نے solve کرنا ہے وہ کہتا ہے evaluate کہ آپ اس کی value evaluate کریں یعنی value نکالیں تو یہ دیکھیں یہ log کی شکل میں دیا ہے آپ اسے equal کر کے x y z کچھ بھی suppose کر سکتے ہیں تو میں نے دیکھیں کیا suppose کیا ہے کہ let this is equal to x let this is equal to x آپ y بھی suppose کر سکتے z بھی کچھ بھی suppose کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ log کی فارم میں ہے ہم اسے exponential فارم دیں گے exponential فارم کیسے ہوگی اگر یہ 128 لکھا ہوتا تو 128 یہ 1 by 128 ہے تو اسی فارم میں آئے گا یہ log کی فارم تھی اسے ہم نے exponential فارم دے دی اب دیکھیں کہ 128 کی power ہم x تو نہیں بنا سکتے لیکن 128 کو base 2 میں change کر سکتے ہیں کیسے 128 کو 2 raise to power 7 یعنی 128 لکھیں اور 2 سے آپ اسے کیا کریں ڈیوائیڈ کریں 2 6 2 4 پھر اسی طریقے سے چلتے جائیں تو یہ 7 time 2 raise to power 7 آ جائے گا تو آپ دیکھیں کہ 2 raise to power 7 positive ہے جب آپ اس کا رسی پروکر لیں گے یعنی جب آپ اس کو اوپر لے جائیں گے تو یہ positive power کیا ہو جائے گی negative ہو جائے گی ٹھیک ہے اب غور سے دیکھیں کہ دونوں basis کیا ہو گئیں same so powers are equal x is equal to کیا آ جائے گا minus 7 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا میں repeat کرتی ہوں توجہ سے دیکھیں کہ پہلے آپ نے اسے expose کر لینا ہے کس کے x کے equal پھر آپ نے اسے log کی form سے exponential form میں لانا ہے پھر ہم نے basis کو same بنانا ہے اور پھر آپ اس کو اوپر لے آئیے اب دیکھیں کہ اس form میں ان کو compare نہیں کیا جا سکتا آپ اس کو equal لائیں گے پھر ان کی power کو equal لکھیں ٹھیک ہے i hope کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا